نمشکار میں انیل شرمان جب سے قریب ہو کے چلے زندگی سے ہم اس گزل کے رچائیتہ ندہ فاضلی ہندی اردو کے عجیم شاعر حالانکہ اب وہ ہمارے دیچ موجود نہیں ہیں لیکن ان کی گزلیں اور فلموں کے لیے لکھے ان کے گیت صدیوں تک ان کو زندہ رکھیں گے ان کے لکھے کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا یا تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے اور ہوش والوں کو خبر کیا ایسے ہی انگینت گیت آج بھی لوگ گنگناتے ہیں ان کے گزل دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے مل جائے تو مٹی ہے کھو جائے تو سونا ہے کو جگجید سنگھ نے کہا کر ہمیشہ کے لیے امر کر دیا آج ان کی ایک مشہور گزل جب سے قریب ہو کے چلے زندگی سے ہم کو گنگنانے کا پیاس کر رہا جب سے قریب ہو کے چلے زندگی سے ہم جب سے قریب ہو کے چلے زندگی سے ہم خود اپنے آئینے کو لگے اجنبی سے ہم خود اپنے آئینے کو لگے اجنبی سے ہم کچھ دور چل کے راستے سب ایک سے لگے کچھ دور چل کے راستے سب ایک سے لگے ملنے گئے کسی سے ملائے کسی سے ہم ملنے گئے کسی سے ملائے کسی سے ہم اچھے برے کے فرق نے بستی اجار دی مضبور ہو کے ملنے لگے ہر کسی سے ہم مضبور ہو کے ملنے لگے ہر کسی سے ہم شائشتہ محفلوں کی فضاؤں میں جہر تھا شائشتہ محفلوں کی فضاؤں میں جہر تھا جندہ بچے ہیں جہن کی آوارگی سے ہم اچھی بھلی تھی دنیا گزارے کے واسطے اچھی بھلی تھی دنیا گزارے کے واسطے الجھے ہوئے ہیں اپنی ہی خود آگہی سے ہم جنگل میں دور تک کوئی دشمن نہ کوئی دوست مانوس ہو چلے ہیں مگر ممبئی سے ہم مانوس ہو چلے ہیں مگر ممبئی سے ہم جب سے قریب ہو کے چلے زندگی سے ہم خود اپنے آئینے کو لگے اجنبی سے ہم خود اپنے آئینے کو لگے اجنبی سے ہم